آقا بلان و مدینے بعد آپ کے غرگز نہ آئے گا نبی نیا و اللہ عیمہ ہے میرا اے آخری نبی پھر گمبد خزرا دکھا اے آخری نبی پھر گمبد خزرا دکھا اے آخری نبی آقا بلان و مدینے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ اے عاشقان رسول آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے نیت المؤمنی خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا پانے سواب کمانے کے لیے بیان سنیں گے انشاء اللہ الكریم ساتھی ساتھ یہ بھی ارز کرتا چلو کہ ہر اچھے کام سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے خوشبو لگانے سے پہلے اچھی نیت کر لیں مسواک کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیں امام الشریف باندھنے سے پہلے اچھی نیت کر لیں نماز کے لیے جا رہے ہیں اچھی نیت کر لیں تو انشاء اللہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے آپ کا سواب بڑھ جائے گا اچھی نیتیں کرنے سے سواب بڑھ جاتا ہے تو جب ہم وقت دے رہے ہیں ہم کوئی عمل کر رہے ہیں کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے چند سیکنڈ رک جائیے اور اچھی نیت کر لیجئے تاکہ ہمیں زیادہ سواب ملے کوشش کریں گے انشاء اللہ انشاء اللہ الكریم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشاد ہے جو شخص مجھ پر روزانہ پچاس مرتبہ درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مسافحہ کروں گا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ پرگرام جاری ہے جس کا نام ہے پیارے آقا کی پیاری ادائیں اس میں مختلف اپیسوڈز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہو رہے ہیں آج ہم انشاء اللہ ادائیں مصطفیٰ مرحبا مرحبا اس موضوع پر انشاء اللہ کچھ مدنی پھل حاصل کریں گے جس میں پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مبارک ادائیں انشاء اللہ بیان کی جائیں گی اور ہو سکے تو بادب ہو کر بیٹ جائیے ثواب کی نیت سے سن لیجئے اس نیت سے سنیے کہ یہ کسی عام شخص کا ذکر نہیں ہو رہا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں ذکر سن رہے ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی محفل میں ذکر ہوتا ہے تو فرشتے بھی ادب سے آ کر حضور کا ذکر سنا کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ادائیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور عاشقان رسول کے لیے تو یہ کافی ہے کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تو عشق والے جو ہیں آقا کے جو غلام ہیں اور جو واقعی آقا کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں ان اداؤں کو دیوانا وار ثواب کی نیت سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ پروگرام کسی نعمہ سے کم نہیں ہے آئیے کچھ عرض کرتا ہوں سردار انبیاء حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا تبار کی ہر ہر ادا باکمال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداوں میں سے انشاءاللہ کریم آج ہم کوئی آٹھ ادائیں انشاءاللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی پکارتا اسے لبیک کہہ کر جواب عنایت فرماتے تھے جب بھی کوئی آقا کریم کو پکارتا تو میرے آقا اسے لبیک فرمایا کرتا ہے اللہ کرے ہماری بھی اسی عادت بن جائے کہ جب ہمیں کوئی پکارے ہیں جنید بھائی ہم کہیں لبیک وسیم بھائی ہم کہیں لبیک اس ادائے مصطفیٰ کو اگر ہم بھی ادا کرنے کی نیت کر لیں تو کیا باتیں مدینہ کی نمبر دو اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرتا تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جاتی اپنا سر مبارک اس کے موں سے دور نہ فرماتے سبحان اللہ یہاں بھی یہ ساری باتوں میں سپیشلی میں ارز کروں گا کہ جو بڑے ہیں یا جن کے ساتھ کوئی چاہنے والے ماننے والے یا جن کو دیکھ کے لوگ قریب ہو جاتے ہیں اور اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا جو سماج میں بڑے ہیں جو منصب پر ہیں ان کے لئے ان ادائیں مصطفیٰ میں بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے آپ دیکھیں نا پیارے اکا علیہ السلام کہ یہ کتنی پیاری ادا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کرتا تو جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جاتی اپنا سر مبارک اس کے موں سے دور نہ فرماتے نمبر تین صحابہ اکرام علیم و ردوان مجلس میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے نمبر چار ملاقات کے لئے اگر کوئی حاضر ہوتا تو بعض اوقات اس کے لئے اپنی چادر بچھاتے بلکہ اپنی مسند بھی پیش کر دیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں میں ان لوگوں کو کچھ ارس کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس کوئی ملنے آتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو مثال کے طور پر کوئی آیا آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو ہم موبائل میں لگے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا جی 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 کہیے ایک میڈا ہم اس طرح کر کے ہم اپنے موبائل میں انگیج رہتے ہیں اور وہ ہم سے محبت اور عقیدت اور جو بھی حسن زن کی بنا پر آیا ہوتا ہے اور ہم اپنی کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آنے والے کو ہمیں رسپونس دینا چاہیے اہمیت دینے چاہیے اس طرح انشاءاللہ مزید محبتیں بڑھیں گی انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری ادائیں ہم سن رہے ہیں مزید سنیے صحابہ اکرام کو ان کی کنیت اور ان کے پسند دیدہ ناموں سے پکارتے تھے یہ پیارے آقا علیہ وسلم کی کتنی پیاری ادائیں کسی کی کنیت ہے مثال کے طور پر ابو زمزم یہ بھی کنیت ہے ابو معاویہ کسی کے نام کے ساتھ کنیت لگا کر اسے پکاریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی ہمیں بھی ملیں گی انہیں بھی ملیں گی انشاءاللہ جیسے ابو واصف محمد عارف یہ کنیت ہو گئی کسی کو کنیت کے ساتھ پکارنا اچھے الفاظ کے ساتھ پکارنا یہ میرے آقا علیہ السلام کا انداز مبارک ہے اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے وزید سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے بعض لوگ بہت تیز گفتگو کرتے ہیں یا کان پھاڑ آواز ہوتی ہے باز کی چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں الفاظ پر الفاظ چڑ جاتے ہیں یا وہ کیا بول رہے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا اتنی سپیڈ میں بول جاتے ہیں کہ بندہ چہرے دیکھتا رہ جاتا ہے کہ جناب نے کیا کہا ہے آقا کی یہ پیاری ادا کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے ٹھہر ٹھہر کر اتمنان سے بات کیجئے کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ سامنے والے کو سمجھ میں بھی آ جائے اللہ پاکہ ہمیں اس ادائے مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفتار کے ساتھ اور ذرا جھک کر یوں چلا کرتے تھے گویا کسی بلندی سے اتر رہے ہیں سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تیز چلتے تھے گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپیٹی جا رہی ہو ہم آپ کے ساتھ چلنے میں ہاں اپنے لگتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مشقت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے سبحان اللہ اگلا مدنی پھول ادائے مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ کبھی واپس نہیں کرتے تھے بلکہ فرماتے ہیں خوشبو کا تحفہ رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا کی ان آداؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ان آدائیں مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنی کی سعادت عطا فرمائیں ایک کاش کہ ہم اس انداز میں آدائے مصطفیٰ کو اپنانے والے بنیں جس کو کہتے ہیں فَنَا اتنا تو ہو جاؤ مِن تیری ذاتِ عَلِی مِن مجھے جو دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے پیارے آقا علیہ وسلم مطابق زندگی گزارنی ہمارا مقصد حیات ہو ایک کاش اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائیں آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بادا آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا وَاللہ غیمہ ہے میرا اے آخری نبی پھر گمبدِ خزرہ دکھا اے آخری نبی پھر گمبدِ خزرہ دکھا اے آخری نبی آقا بلالو بدینِ موسیقی موسیقی